جی تو دوستو شاہین شاہ آفریدی کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ نے چیک کیا ہے اگر نہیں کیا تو فوری جا کے ٹیک کریں رکھیں ایک منٹ پہلے میری ویڈیو تو دیکھ لیں ویڈیو تو سن لیں ابھی جا کے دیکھیں کہ شاہین شاہ آفریدی نے بارات روانگی سے قبل کیا ٹویٹ کیا ہے آخر کیا وجہ تھی کہ شاہین شاہ آفریدی کو آج جبکہ ان کی بارات کا دن ہے آج انہوں نے اپنی بارات لے کر جانا ہے شاہید خان آفریدی کے گھر اور اس بارات روانگی سے قبل چند لمحے قبل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں انہوں نے بابا رازم کے ساتھ اپنی تصویر ٹویٹر پر شیئر کی ہے جو اس وقت ساری فین کی خوب توجہ حاصل کر رہی ہے اس ٹویٹر پر جو شیئر کی گئی ہے تصویر اس میں انہوں نے کیپشن دیا ہے فیملی اور ساتھ میں ایمو جی ڈالی ہے ہرٹ کی تو اس کی وجہ کیا ہے انہیں کیوں یہ سارا کچھ مطلب ایک تصویر بابا رازم کے ساتھ وہ بھی آج کے سپیشل دن ٹویٹر پر کیوں ڈالنی پڑی اس کی تفصیل ہم آپ کو ابھی بتائیں گے اس ویڈیو میں تو جناب آپ نے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر بعد میں جانا ہے پہلے یہ اس کی تفصیل سنیں تو دوستو ایشیا کپ میں بھارت کے ہاتھوں سپیشلی بھارت کے ہاتھوں جو دوستو اٹھائیس رنگ سے پاکستانی ٹیم کو شکست ہوئی تھی اس شکست کے بعد ڈریسنگ روم میں بابا رازم اور شاداب خان کی تو تقرار ہوئی اس میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بحث کی پرفارمس کو لے کر اس کے بعد جب باری آئی سی لنکا کی پرمی داسا سٹیڈیم میں اس میں شکست کے بعد بابا رازم اور شاہین شاہ افریدی کی ڈریسنگ روم میں بحث ہوئی بابا رازم نے شاہین شاہ افریدی کو کہا کہ آپ سے جو توقعات تھے ہیں کومی ٹیم کو فارس بولرز کے حوالے سے آپ وہ پوری نہیں کر رہے اور اس وقت پوری ٹیم ہی ڈاؤن فال کا شکاہ رہا ہے جس پر شاہین شاہ افریدی نے بابا رازم کو کہا کہ جناب پیچ ایسی تھی اور اس پیچ پر فارس بولرز زیادہ پرفارم نہیں کر رہے تھے اس بحث میں جناب فخر بھی درمیان میں کود پڑے اور یہاں پر بابا رازم اس میٹنگ کو ادھوری چھوڑ کر چلے گئے تھے نراز تھے یہ ہم نے بھی اپنی کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتایا بھی یہ خبر بھی بتائی کہ جناب اور تمام تقریبا جو سپورٹس چینلز ہیں یا نیوز چینلز ہیں اس پر بھی یہ خبر پھیلی کہ جناب کومی ٹیم کے اختلافات سامنے آئے اور ان میں آپس میں خصوصی طور پر شاہین شاہ افریدی جو تھے وہ نراز تھے اور بابا رازم نراز تھے ایک دونوں اور اس طرح سے کومی ٹیم میں اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی تھیں اور ان تمام اختلافات کی خبروں کو پرسوں شاہید خان افریدی جو اس وقت شاہین شاہ افریدی کے آج سسر بھی بننے والے ہیں انہوں نے بھی تقویت دی شاہید افریدی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس وقت بابا رازم سے بہتر ہے کہ شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنا دیا جائے تو جناب سوشل میڈیا سارفین کا رخ جو ہے شاہین شاہ افریدی کی جانب موڑ دیا گیا کہ جناب شاہین شاہ افریدی اس وقت کپتان بننا چاہتے ہیں اس لئے وہ آئیشیا کپ میں بھی پرفارم نہیں کیا انہوں نے لیکن آج شاہید افریدی نے سما نیوز چینل پر بیٹے ہوئے کہا کہ میں سمجھنا ہوں کہ شاہین شاہ افریدی کو کپتان نہیں بننا چاہیے جس کے بعد اب یہ شاہین شاہ افریدی نے ان تمام خبروں کو ختم کرنے کے لئے یا ان کی تردید کرنے کے لئے یا اپنی فرینڈشیپ اور اپنے گولز کو کلیئر کرنے کے لئے انہوں نے ٹویٹر پر یہ تصویر شیئر کی ہے جس میں کیپشن لکھا گیا ہے کہ فیملی مطلب یہ ایک جیسٹر دیا ہے کہ کومی کرکٹیم ایک فیملی میمبرز کی طرح رہ رہی ہے اور ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کومی کرکٹیم کے اسی طرح اتحاد برقرار رہے کیونکہ آنے والے چند دنوں میں جس پورے مقصد کے لئے پچھلے تین سال سے یہ ٹیم بنائی جا رہی تھی ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے لگا ہے پانچ اکتوبر سے تو ہماری امید ہے ہماری دعا ہے کہ جناب اس ٹیم میں یونٹی اور اتحاد برقرار رہے اور یہ ٹیم جو ہے اسی طرح متحد ہو کر کھیلتی رہے اور قومی جو ہماری قوم ہے پاکستانی قوم ان کو خوشیوں سے نواز دی رہے یہ اتحاد برقرار رہے اب تک لئے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں کرک ساجد